ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم 65 اپیسوٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیا شہناز خاتون اپنے گناہوں کا ارتکاب کر لے گی کیا نورگل کی شاہنہ سے شادی ہو جائے گی کیا ارتغل سلیبیوں کا قلعہ فتح کر لے گا کیا شہزادہ شہیر ازاد ہو جائے گا ناظرین یہ سب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو دی میسج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین سلمان شاہ اور اس کا پورا خاندان ہسی خوشی رات کے کھانے میں مصروف تھے ایک سپاہی خیمے میں آتا ہے سلمان شاہ کو خبر دیتا ہے کہ نورگل کی حالت بگڑ رہی ہے اور وہ حکیم صاحب کے خیمے میں ہے خبر سنتے ہی ارتغل سلمان شاہ سے کہتا ہے کہ میں جا کر دیکھتا ہوں اور وہ چلا جاتا ہے جہاں پر حکیم صاحب کے خیمے میں نورگل کا علاج ابن العربی کر رہے ہوتے ہیں خانے میں ارتغل پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا ہے ناظرین ابن العربی ارتغل کو بتاتا ہے کہ نورگل کا جس سلیبیوں کے نشے کی خوراک مانگ رہا ہے بہت دن سے اس نے نشہ نہیں پیا لیکن آخر کار اس کے جسم نے ہار مان لی ارتغل پوچھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے ابن العربی کہتا ہے اب سبر کرنا ہے انشاءاللہ اسے شفا ہوگی ہمیں جو کچھ کرنا تھا کر لیا اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا پھر وہاں سے سب رکھ ست ہو جاتے ہیں پھر ارتغل خیمے میں عارفین سے پوچھتا ہے کہ آخر کار اپنی اصلیت بتا ہی دو کہاں رہتے تھے اور یہاں کیوں آئے جس پر عارفین بتاتا ہے کہ میں اہلت میں رہتا تھا سفید داری والوں کے ساتھ اور سفید داری والوں کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں جس پر ارتغل کہتا ہے کیسا پیغام عارفین بتاتا ہے منگول طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اب سب ترک قبیلوں کو جمع کرنا ہوگا سفید داری والے چاہتے ہیں کہ کائے قبیلہ آناتولیہ آجائے اور تم جیسے بہادروں کی بڑی ضرورت ہے ناظرین پھر آپ دیکھیں گے حکیم صاحب کے خیمے میں شاہینہ خاتون نورگل کے حالت دیکھ کر روتی ہے اور دوسری جانب گلدارو شہناز خاتون کو کہتا ہے کہ تم آج جا کر کالین گاہ میں دیکھو اورتے کیا کر رہی ہیں ان کی دیکھ بھال کرو اور ناظرین وہ کہتا ہے کہ روشنی کی بھی اب جلدی شادی کرنی ہے تاکہ وہ ارتاگل کو بول سکے جس پر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے گلدارو کا اپنی بیوی کا اتنا اچھا رویے پر تاجب ہوا اور حیران ہو کر پوچھتا ہے شہناز خیر تو ہے ناظرین بابر سلمان شاہ اور ڈیلی ڈیمیر کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیلی ڈیمیر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہتا ہے کہ اچھے دن واپس لوٹ آئے جس پر سلمان شاہ بھی شکر ادا کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ نورگل کے حالت کیسی ہے اب ڈیلی ڈیمیر جواب دیتا ہے ابھی تو وہ ویسے ہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نورگل اور شاہنہ کا نکاح کر دینا چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ ان حالات میں دھوم رام سے شادی کرنا مناسب تو نہیں لگتی لیکن ہم سادگی سے ہی کر لیں گے ناظرین پھر سلمان شاہ ڈیلی ڈیمیر کو نورگل اور شاہنہ کی شادی کی اجازت دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے جس پر ڈیلی ڈیمیر کافی خوش ہوتا ہے ناظرین پھر ایک خیمے میں ابن العربی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر شناز آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں پھر وہ ابن العربی کے سامنے اپنے گناہوں کا ارتگاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں جس پر ابن العربی جواب دیتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے بیٹی تم اللہ کے حضور خود کو توبہ کے لیے پیش تو کرو لیکن جن انسانوں کے ساتھ تم نے ناحق کر کے ان کی حق تلفیقی ہے تو میں ان سب سے معافی مانگنی ہوگی کیونکہ اللہ فرماتا ہے کسی کا حق مار کر میرے پاس نہ آنا اور دوسری جانب ہائمہ خاتون کالین گاہ میں عورتوں سے کہتی ہے کہ بلاخر ہمارے قبیلے کا سکون بہال ہو گیا اب ہمیں پھر سے محنت کر کے کام کرنا ہوگا ناظرین پھر آپ دیکھیں گے کہ مہا پر سلمان شاہ بھی آ جاتا ہے پال کی تیاری کی خبر لیتا ہے جس پر حائمہ خاتون خوش ہو کر بتاتی ہے کہ لڑکیوں نے ٹھان لیے خلپ کے بازاروں میں ہمارا مال مو بولے داموں میں دبکے گا پھر سلمان شاہ چلے جاتے ہیں اور ناظرین وہ جا کر سپاہیوں کی جنگی تربیت دیکھتے ہیں جہاں ارتغل سلمان شاہ کو بتاتا ہے کہ کردوگلو سرداری کے لالچ میں سپاہیوں کی تربیت سے غافل ہو گیا تھا ناظرین سلمان شاہ ارتغل کو نصیت کرتا ہے کہ قبیلے کو حالت جنگ میں رکھنا ضروری ہے جب دشمن کا خطرہ رہے تو قبیلہ بزہود ہوتا ہے سفے سیدھی رہتی ہیں قبیلہ ترقی کرتا ہے وہ تاہیاں ختم ہوتی ہے یہ اصول کبھی نہ بھولنا فرزند ایک روز جب تم سردار بنو گے تو قبیلے کو ہر وقت حالت جنگ میں رکھنا ناظرین پھر رات کی بیٹھک میں ابن العربی سلمان شاہ اور ان کے خاندان موجود ہوتا ہے سلمان شاہ اپنے قبیلے کے سکون اور سلیبیوں کی سادش کی بات کرتا ہے اور نورگل کے حالت کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارتغل میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے نورگل اور شاہینہ کا نکاح پڑھوا دیں جس پر ارتغل اپنے بابا کو کہتا ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو آج کل میں ہی یہ کام کر لیا جائے جس کے بعد اچانک شہناس خاتون بولتی ہے کہ آج ضروری ہے کہ میرے گناہ آج سب کے سامنے آ جائیں اور اپنے گناہوں کو ظاہر کرنے لگی اور کہنے لگی جو سزا شاہینہ کو میں نے دی تھی وہی مجھے سزا دی جائے اور جو سزا کردوگلو کو گھداری پر ملی مجھے بھی ویسی ہی سزا دی جائے میرا ضمیر عذیت میں ہے میں ان گناہوں کے ارتغاب کے لئے ابن العربی کی احسان مند ہوں مجھے سزا جو بھی دی جائے میں راضی ہوں ناظرین جس کے بعد ابن العربی ایک حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں تمام اولاد آدم گناہگار ہیں ان گناہگاروں میں اچھے وہی ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور پھر کچھ باتیں سمجھاتے ہیں ناظرین سلمان شاہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ گلدارو کرے گا جس پر گلدارو غصے میں اتاک سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے شہناز بھی چلی آتی ہے وہ دونوں اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں گلدارو شہناز پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اس سے علیتگی کرنے کے لئے خیمے سے الگ رہنے کا کہتا ہے دوسری جانب ارتغل نورگل کو دیکھنے جاتا ہے جہاں شاہینہ اور ڈیلی ڈیمیر پہلے سے موجود ہوتے ہیں نورگل ہوش میں آ جاتا ہے اور ارتغل کو بھائی بول کر پکارتا ہے وہ سب خوش ہو جاتے ہیں ناظرین گلدارو کے خیمے میں شہناز کو گلدارو کہتا ہے اب تم مجھے بھول جاؤ اور پھر گلدارو چلا جاتا ہے ناظرین پھر شہناز کی بہن روشنی خیمے میں آتی ہے اور شہناز سے شکرے شکایت کرتی ہے اور دکھی دل سے واپس چلی جاتی ہے ناظرین آگے آپ دیکھیں گے روشان اور بابر آرفین کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی نیت پر شک کرتے ہیں جو کہ قریب کھڑا گلدارو روشان کو سن لیتا ہے اور آ کر آرفین کی حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے تم بھی سمجھ جاؤ اتنے میں ارتغل بھی آ جاتا ہے اور وہ سب عمر سے خبر کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جہاں انہیں عمر مل جاتا ہے اور ارتغل اپنے بھائی گلدارو کو بتاتا ہے کہ یہ عمر ہے اور ابن العربی کے ہاتھ سے یہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوا ہے جس پر سب اسے خوش ہو کر گلی لگاتے ہیں ناظرین پھر عمر سلیبیو کی خبر ارتغل کو دیتا ہے استاد آزم شہزادہ شہیر کو قسطنطنیہ لے کر جانا چاہتا ہے اور میں اس کو قیر کھانے سے نکال لینا چاہتا تھا لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا ایزہ دورہ کے بارے میں پوچھتا ہے عمر بتاتا ہے کہ اسے بھی استاد آزم نے مروا دیا اور سلیبیو کی سازش کا بتاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کائے قبیلہ مٹ جائے اور سلیبی سازش بنا کر کائے قبیلے پر ایک بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں ناظرین پھر آپ دیکھیں گے کہ اپنی ذہانت کے بنیاد پر ارتغل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اس کام کے لیے ہمیں پہل کرنی چاہیے اور جلد کلے پر چڑھائی کر دینی چاہیے اور ناظرین ارتغل اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ایزہ دورہ نے ہمیں کلے کا نقشہ بنا کر دیا تھا اس نقشے کے مطابق ہمیں اس کلے کا سب راستے معلوم ہیں اور سب سے اہم یہ ہے کہ عمر تم کلے میں موجود ہوں گے جس پر عمر کہتا ہے بے فکر رہو بھائی جو ممکن ہوگا وہ ضرور کروں گا وہاں کائے قبیلے میں حائم خاتون سلمان شاہ کو بتاتی ہے کہ گلداروں نے شہناز کو خیمے سے نکال دیا ہے جس پر سلمان شاہ کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اگر وہاں ابن العربی نہ ہوتے تو میں اتاق میں ہی شہناز کو قتل کر دیتا قبیلے پہ جو بھی آفتیں آئیں ہیں اس کے پیچھے شہناز ہی تھی سلمان شاہائم خاتون کو کہتا ہے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اللہ خیر کرے ناظرین دوسری جانب سلیبی قلے میں ٹیٹوس اپنے عیسائی تنظیموں کے بڑوں کے ساتھ کائے قبیلے کے لیے سازشے کرنے میں مصروح ہو جاتا ہے ناظرین کائے قبیلے میں ارتگل اور گلداروں آ کر اپنے بابا کو خبر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سلیبی ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہاں کارڈینال تھامس اپنی سلیبی تنظیم کو متحرک کر رہا ہوتا ہے ناظرین آپ دیکھتے ہیں دوسری جانب سلیمان شاہ اپنے بیٹوں سے مشورہ کرتا ہے جس پر ارتگل کہتا ہے کہ ہمیں قلے پر حملہ کر دینا چاہیے پھر ڈیلی ڈیمیڈ اپنی رائے دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ نقشے کے مطابق قلے میں داخل ہونا مشکل کام ہے کیونکہ وہاں سرنگ میں بند راستے ہیں اور ان کو کھولنے میں کتنا وقت لگے گا یہ معلوم نہیں جس پر ارتگل اپنے رائے دیتے ہوئے کہتا ہے اگر ہم نے قلے کا محاصرہ کر لیا تو ہم ہر کام کو ممکن بنا سکتے ہیں اس صورتحال میں نہ ہی وہ فرار ہو سکیں گے نہ ہی اپنے سلیبی بھائیوں کو بیچ کر مدد منگوا سکیں گے ہم قلے کا محاصرہ کر کے تو خاموشی سے سرنگوں کو کھوڑ لیں گے اور قلے میں گھج جائیں گے ناظرین پھر آپ دیکھیں گے دوسری جانب سلیبی باقاعدہ جند کے لیے تیاری پگڑ چکے تھے اور ایک دوسرے گرائے لے رہے تھے ناظرین وہاں قائق قبیلے کے مجاہد قلے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور نقشے پر جگہ کا تائین کر رہے ہوتے ہیں سلمان شاہ ڈیلیڈ امیر کی رائے مانتا ہے کہ کیا ہم سرنگ کو توڑ سکتے ہیں جس پر ڈیلیڈ امیر کہتا ہے ہمیں پہلے جا کر سرنگیں دیکھنی ہوں گی پھر سلمان شاہ آرفین اور ڈیلیڈ امیر کو حکم دیتا ہے جاؤ سرنگیں دیکھ کر آؤ اور پھر ارتگل کہتا ہے کہ سپائیوں کو جل سے جل جنگ کے لیے تیار کرو سلیبی ہم پر حملے کرنے کی تیاریاں کر چکے ہیں پھر سلمان شاہ کہتا ہے کہ نورگل کے شادی کے فوراں بعد ہم حرکت میں آ جائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جہاد مبارک ہو یہ عالم اسلام کی جنگ ہے ناظرین کے سلمان شاہ اور ارتگل قلعہ فتح کر لے گا کیا سلیبی کائی قبلے پر حملہ کر لیں گے کیا نورگل اور شاہنہ کی شادی ہو پائے گی یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز ضرور دیکھیں ارتگل کی تمام اپیسوڈز کے لیے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تھانکس فور واشنگ ویڈیوز